پیارے بچوں السلام علیکم سابقہ جماعت میں ہم نے الجبری عبارتیں یہ پڑھ چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایسی الجبری عبارت جس میں صرف ایک رکن ہوتا ہے ایسی الجبری عبارت کو ہم یک رکنی الجبری عبارت کہتے ہیں مثال کے طور پر تین ایکس دو ایم نفی دو وائے وغیرہ یک رکنی الجبری عبارتیں ہیں دو رکنی الجبری عبارتیں ایسی الجبری عبارت جس میں دو ارکان ہوتے ہیں انہیں ہم دو رکنی الجبری عبارت کہتے ہیں مثال کے طور پر تین ایکس قوت دو جمع پانچ دو ایم نفی نو چھے وائے جمع آٹھ وغیرہ دو رکنی الجبری عبارت ہے صحیح رکنی الجبری عبارت ایسی الجبری عبارت جس میں تین ارکان ہوتے ہیں انہیں ہم صحیح رکنی الجبری عبارت کہتے ہیں مثال کے طور پر تین ایکس قوت دو جمع دو ایکس جمع پانچ دو وائے قوت دو نفی نو وائے جمع آٹھ تین ایم قوت دو نفی نو ایم جمع چھے وغیرہ صحیح رکنی الجبری عبارتیں ہیں آئیے ہم ان الجبری عبارتوں کا ضرب کر کے دیکھتے ہیں ہم پہلے یک رکنی کو یک رکنی سے ضرب کرتے ہیں جیسے ایکس کو ایکس سے ضرب کرنے پر ایکس قوت دو حاصل ہوتا ہے تین ایکس کو دو وائے سے ضرب کرنے پر چھے ایکس وائے حاصل ہوتا ہے دو ایم کو ایم سے ضرب کرنے پر دو ایم قوت دو حاصل ہوتا ہے دو ایم قوت دو کو تین این سے ضرب کرنے پر چھے ایم قوت دو این حاصل ہوتا ہے اسی طرح دو رکنی کو دو رکنی سے ضرب کر کے دیکھتے ہیں جیسے اے جمع بی کو اے جمع بی سے ضرب کرتے ہیں تو پہلے ہم اے سے اے جمع بی کو ضرب کریں گے اور پھر جمع بی سے اے جمع بی کو ضرب کریں گے برابر اے سے اے کو ضرب کریں گے اے قوت دو حاصل ہوتا ہے اے سے بی کو ضرب کریں گے جمع اے بی حاصل ہوگا پھر جمع بی سے اے کو ضرب کرنے پر جمع اے بی حاصل ہوگا پھر جمع بی کو جمع بی سے ضرب کرنے پر بی قوت دو حاصل ہوگا برابر اے قوت دو ویسے ہی لکھیں گے اے بی اور اے بی کی جمع ہوگی دو اے بی حاصل ہوگا جمع بی قوت دو ویسے ہی لکھا جائے گا پیارے بچوں جس طرح ہم اے سے اے کو ضرب کرنے پر ہمیں اے قوت دو حاصل ہوتا ہے اسی طرح اے جمع بی کو اے جمع بی سے ضرب کرنے پر ہمیں اے جمع بی قوس قوت دو حاصل ہوتا ہے یعنی اے جمع بی کوس کود دو برابر اے کود دو جمع دو اہ بی جمع بی کود دو ہوتا ہے اسی طرح ہم حل کر سکتے ہیں کہ اے نفی بی کوس کود دو برابر اے کود دو نفی دو اے بی جمع بی کود دو ہوتا ہے اسی طرح اے جماع بی اور اے نفی بی کو آپس میں اگر ہم ضرب کریں گے تو ہمیں اے قوت دو نفی بی قوت دو حاصل ہوتا ہے پیارے بچوں یہاں پر ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اے جماع بی قوس قوت دو برابر اے قوت دو جماع دو اے بی جماع بی قوت دو حاصل ہوتا ہے اے نفی بی قوس قوت دو برابر اے قوت دو نفی دو اے بی جماع بی قوت دو حاصل ہوتا ہے اے جماع بی کو اے نفی بی سے ضرب کرنے پر اے قوت دو نفی بی قوت دو حاصل ہوتا ہے ان کو ہم توسیع زابطے کہتے ہیں تو آج ہم جماعات آٹھ بی کا سبق توسیع زابطے ایکسپانشن فورمولے اس بارے میں معلومات حاصل کرے گے موسیقی